بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں سکن میکرونی سموسا کی ایک بہتی مزیدار سی ریسپی تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایک پین میں لسا ندرک کا پیسٹ لیں گے اور اسے آئل میں اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے لسا ندرک کا پیسٹ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے تو ہم اس میں بوائل ٹریڈٹ سکن شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں پیاس شامل کریں گے اور چکن اور پیاس کو لائٹ سا فرائی کر لیں گے اب ہم اس پہ سبزی شامل کریں گے سبزیوں میں میں نے لیے ہے گاجر شملا میرچ اور بنگوپی سبزیوں کو بھی ہم لائٹ سا فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں تمام سوسز شامل کریں گے اب ہم اس میں کالی مرچ، دڑا مرچ، سفید مرچ اور نمک شامل کریں گے تمام مسالے اور سوسز آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیں اب ہم اس میں بوائلڈ میکرونی شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح سے چلا لیں گے تو اب ہماری یہ بہت ہی مزیدار سی سموسز کی فیلنگ تیار ہے اب ہم سموسز کی پٹی تیار کر لیں گے تو سموسز کی پٹی کے لیے ہمیں چاہیے میدہ اس میں ایک کھانے کا چمچ ہم نے تیل شامل کیا ہے چھوٹکی نمک شامل کیا ہے اور پانی سے اسے اچھی طرح سے گوند لی ہے یہ میدہ اچھی طرح سے گوند چکا ہے تو اسے ہم دھک کر دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے ہم پیڑوں سے بھوٹی باریک روٹی بیل لیں گے اور اس کے بعد روٹی کی اوپر آئی لگا کر ایک کی اوپر ایک ہم تہیں لگاتے رہیں گے دو یا تین یا چار تہیں لگانے کے بعد ہم اسے اور تھوڑا سا بیل لیں گے اچھی طرح سے بیل لیں گے ہم اسے توے پر دونوں سائٹ سے ایک ایک منٹ کے لیے سیکھ لیں گے تھنڈی ہونے پر ہم اس کی تہیں کھول دیں گے یہ ہماری سموسز پٹی تیار ہے اب ہم اسے کٹنگ کر لیں گے جس طرح جس حساب سے ہمیں سموسز بنانے ہیں جتنے سائز کے اس حساب سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے کچھ ہم سموسز کی کٹنگ کر لیں گے کچھ ہم رول کی کٹنگ کر لیں گے اب ہم نے سموسزوں کی فیلنگ کر لیا ہے اب ہم ان سموسزوں کو دیپ فرائی کر لیں گے شاء اللہ سے یہ ہمارے بہتی مزیدار کرسپی میکرونی سموسز تیار ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے کا امید ہے آپ کو پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ